ہلو فرنڈز آپ سبی کا ایک بار پھر سے اس آن لائن پلیٹ فارم پر سواگت ہے دوستو آج میں لے گیا ہوں آپ کے لئے بہت ہی اچھی ایک نرسنگ کی پرماننٹ ویکنسی ہے یہ جو ویکنسی ہے دوستو یہ ویسٹ بنگال کی ویکنسی ہے وہ ہونے والی ہے ٹھیک ہے اور یہ ویکنسی ہے سٹارپ نرس گریڈ ٹو جس کے اندر بیسی کے بیسی نرسنگ بیسی اور پوشٹ بیسی کے نرسنگ کنیڈیٹ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ ہی دوستو جو اس کے فارم ہیں وہ سٹارٹ ہونے والے ہیں نو دسمبر سے تیبیس دسمبر تک ہیں وہ اس کے فارم ہیں وہ آن لائن ہیں وہ فل اپ کر سکتے ہیں جس کی اوفیشیلی ویب سائٹ ہے وہ ہے www.whrbin پر جا کے ہیں وہ آپ ہیں فارم ہیں فل اپ کر سکتے ہیں اس کی کمپلیٹ جانکاری ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دینے والے ہوں تو دوستو ویڈیو سروسلے کے لاشت تک جرور دیکھیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ بات کرتے ہیں دوستو کی جو آپ کی جو سیلری ہے وہ کیا رہنے والی ہے ٹھیک ہے سیلری اس میں آپ کو چھتی سو پیگریڈ کیے ہیں وہ سیلری ہے وہ دیکھنے کو ملے گی لگ بھگ لاؤن سے کو انکلوڈ کر کے فٹی کے آس پاس ہے وہ سیلری آپ کی رہنے والی ہے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں دوستو کی جو سیٹ ہے نمبر اوپ سیٹ ہے وہ کتنی پوسٹ پر یہ ویکنسی ہونے والی ہے اور یہ ویکنسی ہے میریٹ بیس پہ ہے یہ ویکنسی ہوگی ٹھیک ہے پرمانینٹ ویکنسی ہے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں دوستو کون کون کنیڈیٹ ہے اس ویکنسی کے لیے ہیں وہ الیجیبل ہے تو دوستو الیجیبل کنیڈیٹ ہے بی ایسی نرسنگ پوسٹ بی ایسی نرسنگ کنیڈیٹ ہے وہ کسی بھی ریسپیکٹیو جو سٹیٹ نرسنگ کاؤنچل اور انڈیان نرسنگ کاؤنچل سے جو ریکنگائز کولیج ہے وہاں سے پانس آؤٹ ہونا چاہیے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں کہ ریجیسٹرڈ ایج فیمیل نرس میڈوائیف پھروم ویسٹ بنگال نرسنگ کاؤنچل سے آیا ہے آپ کا ریجیسٹرشن ہے وہ ہونا چاہیے نولے جو بنگالی اور نیپالی سپوکن اینڈ رائن جو بنگالی ہے اور نیپالی ہے وہ آپ کو بولنا بھی آنا چاہیے اور لکھنا بھی ہے وہ آنا چاہیے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں دوستو کی جو ایج لیمیٹ ہے وہ کیا رکھی کہ یہ اس کے اندر جو ایج گرائیٹیریا ہے وہ اٹھارہ سے تھرٹی نائن یارز تک کے کنیڈیٹ ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور شیڈیول کاسٹ کے لیے ہیں وہ اس کو آپ کو ریجیرویشن کے اکورڈنگ اکورڈنگ ٹو گورنمنٹ نوم اس کے اکورڈنگ ہے وہ ایج ریلیکسیشن ہے وہ دیکھنے کو ملے گا جو کی میں آپ کو بھی بتانے والا ہوں نیکسٹ بات کر لیتے ہیں کہ دوستو اس کے اندر جو فیس ہے وہ کیا رہنے والی ہے تو دوستو فیس رہنے والی ہے دو سو دس روپے ہے وہ آپ کو اس میں ہے وہ فیس ہے وہ دیکھنے کو ملے گی ایس سی ایس ٹی اور پیو ڈابلو کانڈیٹ کی ہے وہ فیس ہے وہ فری رہنے والی ہے واقعی سب کی جو دو سو دس روپے ہے وہ آپ کی اونلائن فیس ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی نیکسٹ بات کر لیتے ہیں دوستو کی ایج ریلیکسیشن ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا شیڈیول کاسٹ کے لیے ہے وہ فائیف یئرز کا آرکسن ہے وہ آپ کو ریجرویشن دیکھنے کو ملے گا نیکسٹ بات کر لیتے ہیں کہ او بی سی کے لیے آپ کو تھری یئرز کا ہے وہ ریلیکسیشن دیکھنے کو ملے گا اور پی ڈیولو ڈی reunião đیٹ ہیں ان کے لیے six years تک کا ہے AIDS relaxation آپ کو دیکھنے کو ملے گا next بات کر لیتے ہیں جو ہنڈرڈ مارکس ہیں وہ کیسے کیسے ہیں وہ distribute کیے گئے ہیں تو دوستو 75 مارکس ہیں وہ آپ کو academic مارکس کے دوارہ لیا جائیں گے ٹھیک ہے یعنی دیو 45 مارکس ہیں آپ کو academic distribution ہے next بات کر لیتے ہیں experience کے ہیں وہ 10 نمبر ہیں وہ الگ سے رکھے گئے ہیں ساتھ ہی interview ہے وو رکھا گیا Jimmy انترویو ہوگا جو پندرہ نمبر کا ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا نیکسٹ بات کر لیتے ہیں دوستو مارکنگ کرائیٹیریا ہے انگو سیکنڈری کا ہے ٹین ہے ہائر سیکنڈری کا ہے ٹونٹی فائف بیسی کا تھرٹی ہے پوسٹ بیسی کا تھرٹی ہے ٹھیک ہے ایم ایسی کا دوستو فائف رکھا گیا ہے اگر آپ کو ریلیونٹ ڈیپلومہ ہے اس کے اندر ہے وہ آپ کو فائف مارک ہے وہ رکھے گئے دوستو ایسی کا مارک ہے وہ ڈسٹربیوشن ہے وہ اپرکیا گیا ہے ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں دوستو کی جو بینگالی اور نیپالی کی جو اسپوکن ہے وہ رائٹنگ ہے وہ آپ کو ہے منڈیٹری ہے وہ اس ویکنسی کے اندر رکھی گئی ہے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں کی دوستو جو ایکسپیرینچ ہے اس کا بھی ہے وہ ڈسٹربیوشن کیسے گیا کہا ہے اگر آپ کو ہے چوبیس مہینے سے کم کا ایکسپیرینچ ہے تو آپ کو ایکسپیرینچ ہے ایکسپیرینچ ہے ایکسپیرینچ ہے اگر اٹاریس مہینے سے کم ایکسپیرینچ ہے تو آپ کو چھے نمبر دیکھنے کے ملے گے دیکھنے ہوں سکہ بات کر لیتے ہیں چلیں سکسٹی منت ہے یعنی کی فائف کر mistakes ہے اس کو کو ایکسپیرینچ یہ ہےまあکس کسی بھی سیکٹر کا ہے وہ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو گورنمنٹ سمیدھا گورنمنٹ سیکٹر کا ہی ایکسپیرنس جو گورنمنٹ اور نون گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ اوٹونومس بڑی سبھی کا ہے وہ ایکسپیرنس سے اس میں کاؤنٹ ہوگا تو یہ تھی کچھ دوستو بیسک ڈیٹیلز ہیں کہ یہ کنیڈیٹ ہے کچھ اور بھی امپورٹینٹس ہیں وہ پوائنٹ ہیں وہ دیے گئے ہیں تو دوستو جو میں آپ کو جان کرے تھی وہ میں نے دے دی ہے یہ پی ڈی ایپ میں آپ کو ہے واتس اپ گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا آپ وہاں سے بھی جا کے ریڈ کر سکتے ہیں ایسا چلیں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو انپورمیشن اچھی لگی ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک جرور کریں ہم سبھی چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھی سبھی فرنس کو ہے وہ شیئر کیجئے جو بھی اس کا ویکنسی کے لئے لیجیبل ہے ان کو شیئر کیجئے کہ دوستو تینک یو